بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین سب سے پہلے آپ کو اہم خبریں اور پھر اس کے بعدوں کی ساتھ تفصیل خوف کے بتھ ٹوٹ گئے آج آج کی جو سمات میں چیف جسٹس نے باتیں کی بڑی اہم باتیں کی عمر بندیال صاحب عبدیدہ بھی ہوئے جذباتی بھی ہوئے کیا کہا انہوں نے میں آپ کا سامنے سارا رکھتا ہوں اس کے علاوہ امریکی چینل سی این بی سی نے نواز شریف کی عید کے فوراں بعد واپسی کی تیاری شروع کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں جو لاہور میں ہونا ہے اس میں تمام قیادت کو بلائے گیا ہے اس میں تمام سیاسی صورتحال اور سب سے بڑھ کر جو عدلیہ پر معاملات ہو رہے ہیں عدلیہ کی آزادی سے متعلق اس پر ایک تحریک چلانے پر غور ہوگا تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے جو کمپین چلی تھی اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے عذر مشوانی بھی واپس آگئے پانچ ہزار پر تنخواہ کام کرنے والا کیپٹن سفدر کتنے احساسوں کا مالک نکلے یہ میں آپ کو پتہتا ہوں لاہور ہائی کورٹ نگران حکومت جو ہے انہوں نے پنجاب کے مختلف ازلا سے جو انتالیس ہزار دو سو چھتر ایکڑ ذریعہ رازی اس کا حکم روک دی ہے لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ کے حالات کمرہ عدالت میں تین کرسیاں لگائی گئی تھی عمر بندیال صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر صورت میں ایک کیس چلے گا چاہے جو عمر رضی ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فراڈ ہیں وہ سارے ایکسپوز ہو چکے پیپلز پارٹی رضا ربانی بڑی فلم انٹی اسٹیبلشمنٹ بنتا تھا میرے تو خیال آسمان جہنگیر اگر زندہ ہوتی تو وہ بھی شاید جس طرح سارے لوگ جا کے فوج کرت کھڑے ہو گئے وہ کھڑی ہو جائے جس طرح کے حالات ہیں آپ کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے صحافی آپ دیکھیں عدالت سے پہلے دو دو گھنٹہ پہلے بتا رہے ہیں کہ جج کون سا لگ ہوگا کون سا بیٹھے گا اس لیے یہ سمات بڑی ضروری تھی جسٹس عمر تابندیال بڑی اہم باتیں انہوں نے کی انہوں نے بتا دی ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ایک جج کو سزا دو سمات روکنے کا حکم بھی اور ججز کے درمیان جو بیس ہے وہ کریں ہم خود کریں گے دو سال سے دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے اچھے دوست کھو چکا ہوں چیف جسٹس اب دیدہ بھی ہوئے جذبات میں بھی آئے انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں امانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کا روزے میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دوں حقومت کا ایک فیصد بھی نہیں بنتا اور آٹھ اکتوبر کا اگر انتخاب ملتوی اب اس لئے کر رہے ہیں تو پھر ہم سٹیٹمنٹ کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ پیسے کتنے ہیں آپ کے پاس دیکھیں نا الیکشن کمیشن اگر تیس اپریر کو الیکشن نہیں کروا سکتا ہے اٹورنی جنرل جو کہتا ہے بجٹ میں خسارہ ہے تو آٹھ اکتوبر کو کون سی سونے کی کان نکل آنی ہے ان کی آٹھ اکتوبر کو جو بجٹ میں خسارہ پورا پھر کیا کریں گے اب خوف کے واقعی بوت ٹوٹے ہیں دیکھیں اٹورنی جنرل آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ الیکشن کو جوڑنا چاہ رہا تھا جو کہ ملنے ہی نہیں لیکن کسی صورت میں چیف جسٹس نے کہا کہ میں یہ نہیں مانوں گا اور ماسٹر آف روسترز یعنی اوقات ڈیوٹی لگانے والے ججاج ہیں میں بھی وہ چیف جسٹس خود ہے اب جسٹس منیب اختر ان سے جب اٹورنی جنرل سے پوچھا کہ بار بار یہ جو آپ فل کورٹ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے جج بٹھا دیں کہ دنیا کے کسی اور عدالتی نظام میں ایسا ہوتا ہے ایسا مطالبہ ہوتا ہے کہ بلاو سارے ججز کو بٹھا دو یہ رویہ درست نہیں ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں سے الیکشن کے مطلق یقین دہان ہی نہیں وہ دیں گے ہی نہیں وہ بھاگ جائیں گے ایک سو چراسی تین کے مقدمات دو سے زیادہ رکنی بینچ سن سکتا ہے یہ بات بھی ہوگی تو پھر ایک چیز اس نے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کل تک جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے آج اس حملی میں تقریر کر رہے ہیں دیکھیں یہ شہباز شریف سمیت تمام کابینہ کرپشن کے جرائم میں جیلوں میں رہ چکے اور یہ بات چیف جسٹس سمیت تمام پاپورا پاکستان جانتا ہے اسی لئے عمران خان اب کور کمیٹری کے ہنگامی جلاس میں سامنے آئے کہ انہیں کھل کر عمران خان نے ٹویٹ بھی کی اس بارے میں کہ ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے فیصلہ کچھ بھی آئے یہاں تک کہا کہ سجاد علی شاہ پر جو حملہ ہوا سپریم کورٹ میں اسی طرح دوبارہ دھرانے کے لیے دھمکانے کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے چیف جسٹس سمیت تمام لوگوں کو اصل میں یہ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور اس کے ساتھ جو سہولتکار ایک مافیا ہے سیسیلین مافیا یہ حافظ ان کمپنی اور یہ سارے ان کا وطیرہ شروع دن سے یہ ہے عدلیہ کے کندے پر اکر بندوق چلا دی جائے تاکہ بعد میں عدالتیں کہیں ہمارے تو عدالتیں آزاد ہیں اب اس وقت دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ انہیں استیفہ دے دینا چاہیے میرے حال میں لیکن وہ دیں گے کبھی بھی نہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے پنجاب اور کے پی کی اسیمبلی غلط توڑی تھی ان کے لیے بھی یہ سب سے بڑا ثبوت سامنے آگیا دیکھیں اگر اکتوبر میں اگر عمران خان دو یہ اپنی اسیمبلیاں قربان کر کے یہاں آئے تو ان کا سب سے بڑا خفیہ تھے مخالفین کا جسٹس فائز عیسیٰ تھے وہ بے نکاب نہ ہوتے یہ اکتوبر میں ہوتے اس وقت فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنا ہوتا عدالتوں میں ان کی ناواز سننی تھی اس نے جو فیصلہ دینا تھا وہی کام ہونا تھا یہ بینچ ٹوٹنے یہ بینچ بننے یہ عوام کو اب ساری سمجھ آ چکے کون کیا کروارے ہیں دیکھیں عاصف علی زرداری بہت بڑی گیم کر گئے ایک الیکشن انہیں میں جس نے بھی دیر کی ریٹیکل سکس لگتا ہے جو ادارہ جو افسر عدالت کو حکم نہیں مانے گا اسے جیل جانا پڑے گا اب الیکشن تو ہر صورت میں ہوں گے انشاءاللہ اب اس وقت عاصف علی زرداری نے بڑے طریقے سے وزارت داخلہ خزانہ اور دفاع تینوں کی تینوں دے دیں ہیں نون لی کو شہباز شریف ان کا انچار جائے اب شہباز شریف کی گردن پر یہ پھسے کا پھندہ پراسف علی زرداری سمیت باقی لوگ آپ کو منظرنامے میں نظر نہیں آئیں گے چھوٹے مٹے بیان دے دیں گے در دیں اور اس منصوبے کی آخری کیل جیسے کفن میں آخری کیل لگتی ہے نا وہ نواز شیف کی واپسی جس کا آپ کو پتا ہے میں بتا چکا ہوں کہ عید کے بعد وقلہ کی تحریک کیس ڈالا جائے کر نواز شیف کو واپس لے اور یہی اس رجیم چینڈ کے منصوبے کا انجام آخر لیکن میرا خیال ہے وہ اتہائی بزدل اور کرپٹ لوگ ہے اتنی زلدی مانیں گے نہیں جب تک میرے ہمیں حافظہ خود انہیں ائرپورٹ سے لینے نہیں جاتے بیسے میں حیران ہوں لوگوں پر یقین کہنے جو ابھی بھی نواز شیف سب کو لیڈر مانتے ہیں کچھ بندوں سے بہت ہو رہتی ابھی امریکی نیوز سین بی سی نے تمام ناجائز احساسوں کی تفصیلات شائع کرتے ہیں تمام کی تمام اور سب سے اہم بات یہ وہی احساسیں ہیں جنہیں نواز شیف نہ منی ٹریل دے سکا نہ جواب دے سکا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی جائدات لندن پارک لین کے چار فلیٹس جو پچیس سال انہوں نے تسلیم نہیں کی پھر لندن میں ہی آلفرڈ میں تین تیس سو پچیس منزلہ بلڈنگیں دیکھیں ان کی ڈاٹ ٹاور پتہ نہیں کتنے سو ملین پاؤنڈز ان کی مبالیت ہائٹ پارک لندن میں دنیا کا مہنگے ترین فلیٹس میں جن کی ڈیڑھ سو ملین پاؤنڈ ایک رفلی اسٹیمیٹ پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں یہ شہزادے وہ بادشاہ خریتے ہیں مشرقی علاقے میں اسٹ میں چلے جائے تیرہ سو پراپٹی تین فلیٹ ان کے سیونٹین ایون فیلڈ ہاؤس والے پارک لند جس کی مالیت تقریباً بارہ ملین پاؤنڈ فلیٹ نمبر آٹ اور اس کے ساتھ ڈبلیو ٹو مالیت سات لاکھ پاؤنڈ فلیٹ نمبر نو مطلب ہونا تو یہ چاہتے ہیں جو اربو ڈالر کی ان کے احساسے ہیں ان سے لے کر بیج کر پاکستان لاکھ لوگوں کو آٹا دینا چاہیے صرف آٹا کچھ بھی نہیں تاکہ لوگوں اندر اعتماد پیدا لیکن یہ حرام کی کمائی سے جو آپ کو پتہ ہے بنے ہوئے عوام کے پیسے ہیں لیکن یہ وہاں محفوظ ہیں صرف یہ نہیں ان کے دامات دیکھیں ایک غریب خاندان سے وہ کپتان صردر ای ڈی سی تھا ان کا وہ شادی ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ چار ہزار کے تنخواہ ایک اکڑ زمین اس کی پانچ ہزار تنخواہ پر کام کرنے والا بندہ اب یہ اس کے گوشوارے جو جمع کرائے ہوئے احساسیں ہیں مریم نواز کے شوہر پتہ نہیں اب شوہر بھی ہے کبھی دیکھے تو ساتھ ہے نہیں کٹھے رہتے ہوئے پندرہ اکڑ زمین پندرہ لاکھ روی بندہ تقریباً چار ہزار کا ایک اکڑ آپ کو ٹوٹل لگنے ساڑھے تین سو اکڑ سادہ سادہ تو اس پر تقریباً ایک پورا اسلام آباد میرے ہم لاہور پتہ نہیں جی آباد ہو جائے اور سے انہوں نے بڑا سائن لوگ اللہ لوگ بنایا ہوا جی اس نے وہ جھلو پھیرا ہوا ہے کہ کلکولیٹر میں نہیں آتے وہ ہنسے یقین کریں لکھیں آپ لوگ ساری ساری زندگی ہم گزار کے دو بیڈروم کا گھر مشکل سے بناتے ہیں اب یورپ میں باہر یہ ایون فیلڈ جیسی مہنگی میں نے تیرے پوری پوری بلڈنگوں کے مالک مان گیا انہوں نے کیا ان کا خزانے نکلیں اب ان کی یہ چوری جو عمران خان 26 سال سے عوام کے سامنے رکھتا ہے لیکن اب لوگوں کو جگ کہیں سمجھ جائی اچھا اس کے ساتھ ازر مشوانی بھی الحمدللہ واپس آگئے ایک وجہ دیکھے کل ایمینسی انٹرنیشنل اس خبر کا نوٹس لیا بڑی ہائیلائٹ ہوئی خبر ازر مشوانی کی کہ ہم پاکستان سے جواب ترے ہیں ایمینسی انٹرنیشنل آپ کو پتا ہے ورلڈ وائٹ فگر تو وہ در سے ایک تو یہ مسئلہ تھا دوسرا واپس بھیجنے کی بہت بڑی بڑی انہوں نے کہا یار اس کے جاننے کے بعد سوشل میڈیا پر تیزی آگئی ہے کوئی کمی نہیں آئی تحریک انصاف کا اور زیادہ اولوڈ بڑھ گیا ہے دیکھیں ایک کمپین تحریک انصاف نے شروع کی تمام لفافہ صافیوں دنشوروں مریم نواز وغیرہ کے ٹوٹر وغیرہ پر اس کے نتائج آپ ذرہ دیکھیں میں حامد میر کا دیکھ رہا تھا وہ تقریباً اسی لاکھ فالور دی تو چھے گھنٹے میں چھپن لوگ نیچے ریٹویٹ کرتے ہیں اٹھاسی سو لوگ دیکھ رہے ہیں چھپن لاکھ لوگوں میں سے کمنٹ چیک کر رہے ہیں تقریباً چالیس یا پچاس کمنٹ سے ان میں آدھے پی ٹی آئی کے لوگوں یہ دیکھیں اس پر بڑی انہوں نے محنت کی اور لوگوں کو آہستہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا لوگ کہتے ہیں ہمارے چھوٹے کاؤنٹ ہیں ہمیں کو فرق نہیں بڑتا آپ کے بڑے کاؤنٹ بڑے کاؤنٹ چھوٹے کاؤنٹ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ انہیں ریچ دیتے ہیں مطلب آپ کے نظریہ کے مخالف ہیں وہ اگر وہ صحیح بات کریں ضرور ان کی بات کو آگے چلیں لیکن اس وقت تمام لفافوں کے کاؤنٹ جو اتنی تنی بڑی ان لوگوں مطلب میں میں دیکھتا ہوں نہ کیلبر نہ ان کی صحافت نہ ان کے اندر کوئی ایسی خاص چیز نہ خبر نہ بات کرنے کے انداز نیچے فالورٹ چھے ستر ستر لاکھ اچھا اب روس کے تعلقات کی بات کریں رجیم چینج آپریشن کا آپ کو پتہ یہاں سے شروع عرب امراض سعودی عرب اور ہندوستان اور جنوبی کوریا یہ چار ممالک جو یوکرین کو اتھیار سپلائے کر رہے ہیں بڑی حیرانگی کی بات مغرب کی اخباروں نے لگا دی وجہ کیا ہے دو ایک روس کے تعلقات ان سے خراب ہو جن چاروں ممالک سے ورنہ دیکھیں جو اتھیار دیتے اسے تو چھپا کے رکھا جاتا ہے ان تمام ممالک کو کیوں لائم لائپ میں لائیا گیا اس کی بڑی سادہ سی وجہ یہ لوگ چاہتے ہیں ایک تو روس کے ساتھ ان کے تعلقات بلکل ختم روس اکیلہ ہو گا چاہی لیکن وہ بہت بڑی چال کھیل گیا انہوں نے ان ممالک کا نام نہیں دیا اب انہیں بھی تو اتھیار ملتے ہیں کہیں سے انہی ممالک سے اس پر یہ بات نہیں کرتے اس وجہ یہ ایک روس سامنے لانا نہیں چاہتا پاکستان کا سکینڈل آپ دیکھیں یوکرین کے ساتھ سب سے پہلے آیا روس پھر بھی گندم اور تیر دینے پر آمادہ تھا یہ جانتے ہیں کہ لمبی جنگ ہے اس میں دوست زیادہ چاہیے دشمن کم اور جس طرح ڈالر کو پچھاڑنا ہے اس کو ڈالر کی قدر جس طرح گیری ہے پیٹرو ڈالر کو چھیڑنا ہے تو پھر آپ کو یہ معاملات کرنے پڑا ابھی دیکھیں معیشت میں دہائیوں میں امریکی ڈالر جو ہے اب سلوڈور پاناما ایکوڈور ان ممالکیں تو کرنسی یوئیس ڈالر رہا یہ انیس سو چورتالیس تھے جس میں جو بیٹن معایدہ تھا اس میں ڈالر کو دنیا کی ریزرو کرنسی کے طور پر آپ کو پتا ہے بیک اپ رکھتے ہیں نا چھاپنے کے لئے نوڈ بیس ہونا جسا ہوں اب ڈالر کو ایک ریزرو کرنسی کے طور پر یہ چورتالیس ممالک تھے اس میں جنہوں نے یہ کیا تھا اور پھر انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہے انہوں نے کہا ہم بھی ڈالر میں تجارت کریں گے یہ دیکھنا ہے جیسے نواز شریف میں مشکل آئی سارا پیسہ انہوں نے برطانیہ امریکہ شیف اسی طرح روس کے سارے بزنسمند وہ سارے پیسہ اپنا رکھتے ہیں کرپشن کی وجہ سے انہیں پتا ہے یہاں سے پیسہ ڈالر میں منی ایزی لیکوڈیٹی ہے امریکی بھی عمران خان یہ بات پر کہتا رہا ہے جب ڈالر بڑھتا ہے تو ان کا روپیہ یہاں کم ہوتا ہے ان کے پیسے بڑھ جاتے ہیں تو بات بالکل درست ہے ابھی جو سی این بی سی کی میں نے آپ کو پوری رپورٹ ان کے ایسٹس بتائے ڈالروں میں سارے گیم اپاؤنڈز میں اب روس چین نے دوزار چودہ میں مویدہ کیا تھا کہ یہ ڈالر کو گرائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کو گرانے کے لیے انہوں نے ہندوستان تک کو ساتھ میں لائے لیا اور پھر یہ کام تو انیس ستاسی سے کر رہے ہیں تمام والی دوسرا ہی کر رہے ہیں سونا اکٹھا کر رہے ہیں ڈالر کی جگہ تاکہ سونے کو ریزر رکھیں اب اس کے میں دیکھیں آپ کے تجارت جو ہے روس اور چین کی دوزار بائیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین کی کرنسی آہستہ ست ڈالر کو پچھار رہی ہے اوپر بڑھ رہی ہے چین کی کرنسی میں اب تجارت چروع ہوگی جان میں اب چین اور فرانس کے درمیان ابھی جو الین جی کے بڑے معاہدے ہوئے ہیں تولائی کے بہت سارے دوسرے منصوبوں کی ڈیلز ہو رہی ہیں یہ سارے چین کی کرنسی میں افریقہ میں ہو رہی ہیں پاکستان میں اسرلنکہ میں اب ساٹھ فیصد جو ہے وہ ڈالر دنیا میں استعمال ہوتا ہے تو یہ بزائر اقدام اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا لیکن چونکہ کمپیٹیشن آہستہ سا بڑھتا جا رہا ہے آہستہ سا کرنسی کے درمیان تو چین آپ دیکھیں برازیل تک پہنچ چکا ہے ایران تک پہنچ چکا ہے جو جو اس کی کرنسی کی فلوٹنگ زیادہ ہوگی سعودی عرب کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے اس کی اور بہت ساری تو روس کے ساتھ ہو رہی ہے ہندوستان کے ساتھ ہو رہی ہے ورشتی ایشیای ریاستوں میں ہو رہی ہے تو اس طرح اس کی چین کی کرنسی کی آہستہ آہستہ جو ہے تجارت میں بڑھنے سے اس کی زیادہ سے زیادہ وہ بڑے کی مانگ ریزرو میں جس دن وہ آ جاتی ہے اس دن ڈالر ختم ہو جائے اور جس دن ڈالر گرا اس دن آپ کو پتہ ان کی چود راٹ ختم ہو جائے گی اور یہاں سے سارے مسئلے پر جس جس ملک نے چھیڑا ہے اب دیکھیں ماضی میں لیبیا نے چھیڑا عراق نے چھیڑا انہوں نے چھیڑا یہ پچھارے کہ ایک ملک تھے آجتہ سے کرنے ختم اس دفعہ ایک پورا بلوک سامنے آیا اور آئے بھی بڑے تگڑے ملک ہیں روس چین تگڑے ملک ہیں ترکی تگڑا ملک ہیں مدب ان کی اکانومی میں نہ جائیں آپ ان کی فوج دیکھیں آپ تگڑے ملک ہیں ایران ہے سعودی عرب اور عرب امراض یہ بہت تگڑے ملک ہیں اور طور انہوں نے ہندوستان تک رکھا ہوا ہے نہیں رکھا تو انہیں ہمیں نہیں رکھا ساتھ اور کیوں نہیں رکھا وہ آپ کے سامنے جس طرح پاکستان نے چین کے ساتھ جو وارداتیں کی ہیں جو دو نمبری ہیں انہوں نے اس نے امپورٹڈ حکومت نے کی ہے جس طرح یہ بھاگ کے امریکہ کیمپ میں گھوس کے اس نے ہمیں بڑا کمزور کر دیا بڑا کمزور آپ یقین کریں خارجہ پولیسی میں میں دیتا ہوں اس پہ تو بڑی ڈیٹیل میں تفصیل سے بات ہو سکتی ہے اس پہ میں انشاءاللہ ایک آرٹی کے لکھ رہا ہوں اسے آپ ضرور دیکھئے گا کہ اس میں وہ پوائنٹس لے رہا ہوں کیا ایسے پوائنٹس جو غلطیاں ہم نے کی جو آئندہ انشاءاللہ اگر اللہ کرے کہ امران خان کی حکومت جلدہ جلدہ آئے تو اس میں یہ غلطیاں ہمیں کو رکھ کرنی ہے اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے اجازے اللہ حافظ